موسیقی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں ناظرین سچ تو گیا کہ افغانستان میں طالبان کا آنا بھارت کا تاشت کا گھر بکھڑ جانا حکومت کا مضبوط کرنے کی بیس سالہ محنت پر پانی پھرنا بھارت کے لیے کانٹے کی طرح چپنے والی زلط بھارت کو خیال تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال خراب ہوئی تو بروچستان میں بد امنی پھلا کر پاکستان کی نیندیں حرام کر سکتا ہے روس کا خطے میں اثر و سوک بھڑ گیا چین طالبان کو مصبوط اور مستحکم بنا سکتا ہے اور سی پیک میں شامل کر کے ترقی کی راہیں کھل سکتا ہے اسے دورانی کا یہ کہنا تھا کہ طالبان کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا مطالبہ کرنے والا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دباؤں کا پاکستان نے زبر دس مقابلہ کیا ہے بھارت میں سرکردہ انڈیلیجنس روہ کے سابق سربراہ ای ایس دولت کہتے ہیں کہ قابل میں حکومت تحلیل ہو کر ملک پر طالبان کا کنٹرول قائم ہونے سے سوال صرف یہ کیا جاتا ہے پاکستان میجور جنرل ریٹائر اسے دورانی کہتے ہیں کہ حیران صرف طالبان کی ملک کے مرتفع حصوں پر قبضے کے رفتار دیر کر ہوئی دونوں مالک کے اعلیٰ ترین اہتدار اس حوالے سے خوشی سے اتفاق کرتے ہیں کہ افغانستان پر طالبان کا کنٹرول آنا ہی تھا لیکن جو بات دونوں سابق اہتدار مبسرین کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ صورتحال کے پاکستان اور بھارت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے بھارت کے لیے تو افغانستان میں طالبان کا آنا ایسا ہے جیسے کہ اس کا تاش کا گھر بکھر کر رہ گیا ہے جو اس نے بیس سال کی مہنے سے خون پسینہ ایک کر کے جوڑا تھا یہ بھارت کے لیے سٹیٹیجک دھچکہ اور کانٹے کی طرح چپنے والی زلط ہے دوہزار ایج سے لے کر بھارت نے تقریباً تین ارب ڈالر خرچ کر کے افغانستان امریکہ کی بھٹائی ہوئی حکومت کو مضبوط کرنے کے لئے اقدابات کی بھارت نے افغانستان میں سڑکے بنائیں ڈیم تعمیر کیے پاور لائنس بچھائیں چھوٹے اسپتال اور کلینک بنائے جبکہ ملک میں سکولز کا جال بھی بچھایا بھارت نے خواتین سمیت افغان فوجیوں کی تربیت کی انہیں اپنی فوجی تربیت ملاخص میں تعلیم دی ہزاروں افغان لوگوں کو سکالر شفٹ پر بھارت بلایا گیا حتیٰ کہ افغانستان کی نئے پردائش اور شاندار پارلیمنٹ بھی تعمیر کر دی گئی جس میں مصنوعی آبشار اور تعمیر کا گمبت بھی نصب کیا گیا نریندن موڈی نے 2015 میں پارلیمنٹ کا افتتاح اپنے ہی ہاتھوں سے کیا بھارت کا یہ تمام سربایہ ڈوب گیا اور ساتھ ہی وہ سٹیٹیجک نویت کے فائدے سے بھی محروم ہو گیا اگرچہ بھارت کی طرف سے دعوے کیے جاتے تھے کہ اس کی افواج نہیں تھی لیکن بھارت کی افغانستان میں جاری تعمیراتی پروجیکٹ اور مختلف حکامات پر قائم کانسل خانوں کے وجہ سے پاکستان میں اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ اس صورتحان سے مسترک تھے اس کے لئے بھارت کے امریکہ نواز افغان حکومت کے ساتھ جس نویت کے قریبی تعلقات تھے ان کے وجہ سے بھارت خود کو مذہبے محسوس کرتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ جنگوبی ایشیا کے اُبھرتے ہوئے سپر پاور کے لئے ضروری ہے کہ اس کا اثر و رسوخ ایسی ہی نویت کا ہونا چاہیے بھارت کا خیال تھا کہ جب بھی مقبوضہ کشمیر کے حالات خراب ہوں گے تو اس وقت بھارت افغان حکومت کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان میں بد امنی بھیلا کر پاکستان کی نینے حرام کر سکتا ہے لیکن بھارت میں موڈک کی قوم پرست حکومت نے خود ہی کشمیر میں مسائل پیدا کرنا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ دوہزار انیس میں مقبوضہ کشمیر کی ریاستی ختم اختاری ختم کر کے شروع کیا گیا اب اسے نوجوان کشمیریوں کے ایس و غصب کا سامنا کتا پڑا ہے یوں کہا جائے کہ بھارتی جاسوسوں نے نشتہ دیوار پڑھ لیا تھا یا پھر افغانستان میں بھارتی شہنیوں کے ایک واقعہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس لیے بھارت نے افغانستان میں بدتریش اپنی موجود کی کم کرنا شروع کریں گی سورتحال کو بھابتے ہوئے بھارت نے ربعہ سال جون میں طالبان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جو دھچکہ بھارت کو امریکہ کی اچانک افغانستان سے نکلنے کی وجہ سے لگا اس کے اثرات سے نکلنے میں ابھی وقت لگے گا سورتحال کی سختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سولہ اگس کو بھارت کے سب سے بڑے اخبار ٹائم آف انڈیا میں حکومت کے لیے ایک تلخ آرٹیکل شائع ہوا جس میں لکھا تھا کہ افغانستان کے معاملے پر بھارت نے اپنی بیگی سٹریٹیجک لحاظ سے امریکہ کے گھوڑوں کے ساتھ بھان تو دی لیکن اس کے بعد کہ افغان سورتحال کو دیکھ کر بھارت کو دو مرتبہ سوچنا چاہیے کہ بھارت کا اپنے تمام انڈیا واشنگٹن کی ٹوکری میں رکھنا درست ہوگا یا نہیں پاکستان کے لیے صورتحال موضوع نہیں رہی چاہے یہ معاشیت ہو یا پھر سیکیورٹی کے مثال پاکستان کو حالیہ عرصے تک کوئی خوشکبری نہیں ملی تھی اور اب موجودہ صورتحال اس کے لیے بہت بڑی خوشکبری کی بات ہے اگرچہ شہری علاقوں میں رہنے والے پاکستانی طالبان سے زیادہ قربت نہیں رکھ لیکن اکثریت اس صورتحال پر خوش نظر آتی ہے کہ وزیر آسم پاکستان عمران خان نے یہ تک کہہ دیا کہ افغان قوم نے مغرب کے غلامی کی زنجیر توڑ دی ہے جنرل حسد دولانی کہتے ہیں کہ طالبان کی کامیابی میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں صرف یہ بات ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دباؤں کا زمردست مقابلہ کیا ہے جو کہ مطالبہ کرتے رہے کہ طالبان کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا جائے افغان حسان میں ہونے والی نئی پیشرفت کے حوالے سے جب پاکستان کے وزیر داخلہ سے سوال کیا گیا کہ طالبان افغان چیلوں سے ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کو آزاد خیرا رکھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی سر زمین ایک دوسرے کے خلاف اسعمال ہونے نہیں دیں گے نئی صورتحال کے تناثر میں افغان طالبان نے کھلک بینڈل قوامی دہشت گردی اور جہاد عظم کی مضمت کی اور چین اور روس کو یقین دہانی کرائی انہوں نے ایران سے بھی وعدہ کیا کہ ایران مخالف فرقہ پرست باقیوں کو محفوظ چھکانے فراہم نہیں کیا جائیں گے ممکنہ طور پر طالبان کی ان باتوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ موجودہ حالات کے تناثر میں طالبان نہیں چاہیں گے کہ پورے خطے سے دشمنی مولین اور تجارتی محاصرے کا سامنا کریں لہٰذا پاکستان کو امید ہے کہ علاقائی اتحاد قائم ہونے کے نتیجے میں طالبان کو اعتماد میں لیا جائے گا اور ان کے ساتھ مل کر دائش کے دہشتگردوں کا مقابلہ کیا جائے گا جو خطے کے لیے اصل خطرہ ہے افغانستان میں مقاست کے حصول پاکستان کی بھردور مدد چین کر سکتا ہے چین نے بھی اصولی طور پر طالبان کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ طالبان میں اربوں ڈالرز مالیت کی سرمایہ کاری کی جائے گی امریکہ انخلاق کے بعد وسیع ایشیا خطے میں روس کا اصل رسوک بھڑ گیا ہے اور سیکیورٹی کے معاملات میں مقتے ممالک روس کا ساتھ دے رکھے ہیں جس کی مثال تاجکستان کی افغانستان کے ساتھ سرط پر روس کے ساتھ فوجی مشکے ہیں مشک کے دوران صرف بارہ میل کے حفاظتے پر طالبان کو دیکھا جا سکتا تھا روسی وزیر خارجہ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ میں ان ممالک کو زخمی جانور نہیں کہوں گا لیکن ان کی حارت ایسی ہے کہ کئی برسوں تک ایک ملک پر قبضہ کرنے کے بعد جس انداز سے یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں وہ بہت ہی تکلیتے ہیں داتینی امریکہ سے لے کر مشرقی یورپ تک روس ہی وہ ملک جس نے سب سے یہ کہا کہ امریکیوں پر بھروسہ مت کرنا کانسل کے سیکرٹری کہتے ہیں کہ جلد ہی یوکرین میں بیٹھ امریکہ کے دوستوں کو احساس ہو جائے گا کہ انہیں بھی امریکہ ایسے ہی چھوڑ دے گا روس نے کئی برسوں تک طالبان کے ساتھ روابط قائم رکھے اور یہ وہی رابطے تھے جن کے وجہ سے جس وقت باقی تمام مالک اپنے سفارتکاروں کو واپس بلانے کے لیے اگرین جی توڑ محنت کر رہے تھے اس وقت طالبان نے اعرام کیا کہ وہ روسی سفارت کھانے کو تحافظ فراہم کریں گے کابول میں تعینات روسی صفیر جنوف کہتے ہیں کہ طالبان بہتی نفیس لوگ ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی خوب ہے ہم پر انہوں نے بہتر تاثر قائم کیا ہے تداصل آپ نے اس ویڈیو میں جانا کہ طالبان کے قابض ہونے سے بھارت کو کیا رقصان ہوا اور بھارت کی کیا چال تھی جو طالبان کے حکومت سے رہ گئی روس کا اثر رسوخ کیسے بڑھا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا اسی طرح ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک کومنٹ کے دروں دے سکتے ہیں کیونکہ ایشن ٹری ٹی وی پنچا رہا ہے آپ کو ہر بیٹھ کے انفرمیشن اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ و نافی